فلسطین کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے گرچہ لائرے کے موضوع فلسطین نہیں ہیں لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت اس کے اوپر نہ سوچے اس میں لیے بہت بڑا درس ہے یہ کہ جتنے بھی غیر اسلامی افکار ہوتے ہیں چاہے وہ قوم پرستی پر مبنی ہوں چاہے وہ لسانیت پر مبنی ہوں چاہے وہ کسی اور قسم کے نظریوں کے اوپر مبنی ہوں ان نظریوں سے مظلوم کو مدد نہیں ملتی ظالم کی کام آ جاتے ہیں یہ جو فلسطین ہے اس میں تقریباً ستر سال سے یہ جو غاصب حکومت بنی ہوئی ہے ستر سال سے زیادہ اس کے مقابلے میں ہر دوسری فکر ٹرائی کی گئی ہے اس کو انہوں نے عزمائی ہے کبھی لسانیت کے نام پر کہ عرب قوم پرستی کے نام پر جمع کر لیں کبھی کسی اور نام کے اوپر دس لوگوں افکار و خیالات کو عزماتے رہے ہیں سوائے وقت ضائع کرنے کی کچھ نصیب نہیں ہوا سوائے مزید ذلت بڑھنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا اب مسجد جوان میں الحمدللہ انہوں نے اچھے وقت سے اپنی زندگی کر آغاز کیا ہماری کے نسلیں اس نے جب ہوش سنبھلا تو ہم نے جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کو ذلت میں مبتلا دیکھا ہے مثال کی طور پر فرض کر لیجے اگر ہم میں اپنی نسل کے بارے میں سوچوں تو مثال کی طور پر ہم نے یہی انیس سو تہتر کی جنگ تھی اس کو دیکھا جو ہم اپنی نسل سے ملحق لوگوں میں سمجھے تو مثال کی طور پر تہتر کی جنگ میں کیا ہوا عرب ملکوں نے ملکہ حملہ کیا سوائے ذلت اور بدبختی کے کچھ نصیب نہیں ہوا ہر محض کے اوپر شکست ہوئی جبکہ ٹھیک ٹھاک شروع کے دنوں میں کامیابی ہوئی تھی جو مغربی ملک کے کہنے پر اپنی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا علاقے چھوڑ کے کھڑے ہو گا وہ اردن جو تھا مغربی کنارہ جو اس پر ویسٹ پینک ہے یہ اردن کا تھا اور اردن نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا جنگ ہوئی تو اردن اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اس نے دے دیا اسرائیل کو اسی طرح شام گولان کی پہاڑیاں جب اسرائیل کی سامنے مقابلہ ہو گا کھڑے ہو گئے واپس چلے گئے سہرائی سینہ مصر کے اندر وہ واپس کر کے چلے گئے خود فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے ہر ماس کے پر شکست ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر فلسطینی حکومت بننی چاہیے تھی وہ بھی حد سے نکل گیا ایسا کچھ یہ جو حملہ ہوا ہے طفان اقصہ یہ اس تہتر کی جنگ کے پچاس سال پورے ہونے کے دن پر ہوا ہے فرق کیا ہوا پچاس سال میں اس دفعہ کیوں کامیابی ہو رہی ہے فرق یہ تھا کہ پچھلی دفعہ انحصار حکومتوں پہ تھا قوم پرستی پہ تھا لسانیت کے اوپر انحصار تھا دین پہ نہیں تھا کوئی ڈیمکرسی کے نام پر ہے کوئی سوشنلزم کے نام پر ہے کوئی کمینزم کے نام پر ہے کوئی عرب نیشنلزم کے نام پر ہے ان سب نے مروا دیا انہوں کو فلسطینیوں نے اپنی زندگی میں تقریباً اسی کی دھائی میں اس بات کا اندازہ لگا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے اور یہ اندازہ جو ان کو ہوا سادہ سی ایک حقیقت سے ہوا کہ بھئی ہم اس وقت اسی کی دھائی میں ان کو جدوجہد کرتے ہوئے تیس پہنتیس سال ہو رہے تھے تیس پہنتیس سال میں سوائے ہارنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا اور اٹھالیس سے شروع کر لیجی اٹھالیس سے پہلے سے شروع کر لیجی کہیں سے بھی شروع کریں ہارتے ہارتے گئے زلہ تو خاری زلہ تو خاری یہاں تک کہ کم ڈیویڈ آگیرمنٹ ہو گیا فلا فلا اسی کی دھائی میں جب یہ سہیونی جنوب لبنان میں شیعوں کے مقابلے میں آئے اور علیہ بیت اتھالی مسلم کی چہنے والوں نے ان کو شکست دینا شروع کی پہلی دفعہ تیس سین تیس سال کے بعد ایک ظاہری طور پر عرب طاقت نے سہیونیوں کو شکست دی دی پوری دنیا عرب کے لیے ایک سوال بن گیا ان کے پاس کیا ہے یہ کیوں کامیاب ہوئے اس کے بعد حضب اللہ نے گویا پیچھے مروک نہیں دیکھا مسلسل بہتے رہے اور مسلسل اپنی فتوحات کے دائرے کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج آ گیا کہ بھئی ان لوگوں کے پاس بلاخر کوئی چیز ہے یہ کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے ایسے کوئی بات نہیں تھی وہی سادہ اسلحہ ہے پوری عرب ہر ملک کے پاس دائرے ملکوں کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پیچھی تھا اسلحہ موجود ہے وہ سب کچھ تھا لیکن ناکامی تھی اور ادھر حضب اللہ کے پاس کامیابی تھی تو یہ پیٹرن لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس کچھ ہے وہاں سے فرستینیوں کو حمد ملی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور یہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی جس کا نام انتفاضہ رکھا گیا یہ جو انتفاضہ تھا تقریباً اے ڈی سکس اے ڈی سیون کے قریب اس میں عربوں کو فلسطینیوں کو ایک اسلام کا رنگ چکھانا شروع کیا کہ اسلام یہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اہل بیت اتھار نمش سلام کے چاہنے والوں کی فتوحات بڑھتی گئی ظاہر ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی فتوحات بھی بڑھتی چڑھی گئی اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں میں اہل بیت کے چاہنے والے کامیاب ہوتے رہے ایک کے بعد ایک یہاں تک کہ مثلاً انیس سو اکیانوے میں کوویت کے اوپر جو معاملہ ہوا اور اس کے بعد بعد میں عراق کے اندر انبیقہ کا آنا اور ان تمام میں ان کا ناکام ہو جانا اور اہل بیت اتھار نمش سلام کے چاہنے والے ایران میں عراق میں ہر محاص کے اوپر کامیاب ہوتے رہے تو ان فلسطینیوں کے لیے ایک واضح سوال اٹھا وہ یہ کہ ان کے پاس کیا چیز ہے کیوں کامیاب ہو رہے ہیں اب فلسطینیوں میں کتنے پارٹیز ہیں کوئی بھی فکر اٹھا لیں اس کے ایک پارٹی وہاں پہ تھی کیمنزم بولی ہے سوشلزم بولی ہے ڈیموکریسی بولی جی عرب نیشنلزم بول لیں پتہ نہیں کن کن ناموں سے پچیسیوں گروہ فلسطینیوں کے اندر تھے لیکن پھر ان کے اندر اسلامیوں کی تھی یہ بھی سٹیٹ فورڈ تھی نہیں ایسا نہیں تھا شام کے محاذ پر جب شام کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو جہاد اسلامی اور حماس تقریباً جدہ ہو گئے تھے ایران سے حضب اللہ سے تقریباً کٹ گئے تھے بعد نے پھر دوبارہ انہوں نے احساس کیا کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی ہے ہمیں متصل ہونا ہے اور پھر دوبارہ آ کر اپنے آپ کو جوڑا اور اب جو ہمہنگی ایجاد ہوئی ہے کہ جو انہوں نے رہبر معظم کی کہنے پر اس کا فیصلہ رہبر معظم نے کیا ہے کہ ہمیں فلسطینیوں کو فلسطین کے اندر مضبوط کرنا ہوگا نہ یہ کہ ہم باہر سے ان کو کوئی مدد دیں یہ نہیں کرنا ہوگا اور یہ وہ بنیادی ترین نکتہ ہے جو ہر قوم اور ہر ملت کو سیکھنا پڑے گا کبھی بھی نہ کوئی قوم کسی اور قوم سے کہے کہ تم ہماری نگہبان بنو چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو مت کہہ اور نہ کوئی باہر والی قوم کسی قوم کو یہ درس دے کہ تم کچھ نہ کرو ہم تمہارے لئے کچھ کریں گے یہ دونوں فکریں غلط ہیں کب فلسطینیوں میں طاقت آئی اس وقت طاقت آئی جب جمہوری اسلامی نے تیہ کیا کہ ہم ان کو مضبوط اتنا کریں گے کہ یہ خود اپنے فیصلوں کو کر سکیں خود اپنے مقابلوں کو لڑ سکیں اب آپ دیکھ لیجئے اتنا اسرار ہے دشمنوں کا کہ یہ جو توفان اقصر تھا اس کی منصوبہ بندی باہر سے ہوئی ہے سب کا اسرار ہے کہ کوئی باہر سے نہیں ہوئی ہے یہ کام خود فلسطینیوں نے کیا ان کی کلکولیشن میں نہیں ہاں پا رہا تھا کہ فلسطینی بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں دوبارہ قبول کرنا پڑے گی رہبر کی وسیرت کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کو مضبوط کیا تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں الحمدلہ تو یہاں پہ دو تین بنیادی ترین نکتے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے ہمیں قوم ہر وہ قوم جو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے ہر وہ قوم جو اسلام کے نام پر ظلم کے لیے میدان میں اترنا چاہتی ہے اس کو یہ دو تین نکتے سیکھنے پڑیں گے ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد پہلی بات تو یہ کہ کوئی میدان آپ مسلمان ہیں آپ کی شناخت اسلام ہیں کوئی میدان بغیر معنویت بغیر روحانیت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا آئین سٹائن بن جائیے پیسہ کمانے پیادے ہوئے دنیا کے فلاں شخص بن جائیے کچھ نہیں ہو سکتا معنویت چاہیے روحانیت چاہیے اور وہ جو ایک زمانے میں باتیں تھیں کہ مثال کی طور پر قوم کے اندر ایک لہر اٹھی تھی کہ دعاوں سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہماری قوم کے ساتھ اور ہر اس قوم کے ساتھ ہماری کا مسئلہ نہیں ہے ہر اس قوم کے ساتھ جس کی بنیاد نظریاتی فکری بنیاد مضبوط نہ ہو وہ رییکشن پہ آجاتی ہے رییکشن پہ آجاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک معاملے میں کامیابی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نمبر دینے لگتے ہیں کسی چیز کو جس طرح اس کو ملنے چاہیے کہیں پہ ناکامی ہوتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ الزام دینے لگتے ہیں جتنا الزام دینا چاہیے تھا تو مثال کی دور پر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ مسلمان ہارے تو سب کے ذہن میں کیا آنے لگا اب دعاوں سے کچھ نہیں ہوگا اب جو کچھ ہوگا وہ کہیں اور ہوگا اچھا اب کہیں پر کوئی میدان جیت گئے تو اب کچھ نہیں کرنا ہے بس عبادتوں سے ہوگا نہیں دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں خدا نمطان سورہ آن فارم میں فرماتا ہے اذا لقیتن فی آتن فاسبتو وذکر اللہ کثیرا ثابت قدم ہو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو عِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ جتنا کر سکتے ہو پوری کوشش کرو اپنی تیاری کو پورا کرو تو مجھے لگتا ہے پہلا درست جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اگر ہم بغیر معنویت کے پیسوں کے بلبوتے پر سیاسی گرڈوڑ کے بلبوتے پر کوئی طاقت لینا چاہتے ہیں مثلا کوئی کسی قوم کا بندہ کامیابی حاصل کرے گا اب جناب سارے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو اسلام سے کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھو اس قوم کو اس نے کیا کر لیا ابھی خود دیکھئے اس طفان اقصہ کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا وہ جتنے خیالات بنائے گئے تھے کہ اسرائیل کی تو ملیٹری ایسی ہے اسرائیل کی تو انٹیلیجنس ایسی ہے وہ تو یہ کر لیتے ہیں وہ تو وہ کر لیتے ہیں تو آپ خاک میں مل گیا کہاں گیا وہ ملیٹری انٹیلیجنس پتہ نہیں آئرن ڈوم ان کا ایسا ہے اور یہ کر لیتا ہے کہاں گیا وہ سب آئرن ڈوم اب تو خود اسرائیلی آئرن ڈوم کو یاد نہیں کر رہے کہ اس سے کچھ ہونا ہے پہلا پائنٹ جو ثابت ہوا مانویت مانویت پر توجہ دے تو یہ مثال کے دور پر حتی یہی دعائیں ہیں دعائے کمیل عبادات کا سلسلہ اس کو اپنی زندگی کے اندر انسان اہمیت دے یہ نہیں ہو کہ مثلا کسی ہفتے فارغ تھے تو ہم نے کر لیا نہیں تھے فارغ کسی ہفتے تو نہیں کیا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ اہم ہے فارغ ہو یا نہیں ہو یہی کام ہے یہ کام ہے تو اس کو اہمیت دیں نماز اول وقت کو عبادات کو کامیابی چاہیئے یہ راستہ کامیابی کا ہے یہ پہلا پائنٹ ہو گیا دوسرا پائنٹ کیا ہے درود بھی جگہا محمد و آل محمد دوسرا پائنٹ ہے اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں کوئی قوم اپنی فتح دوسری قوم سے بھیک مانگے نہیں لے سکتی یہ کمانی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی آج اگر فرسطینی مثال کے طور پر جیسے کے رپورٹس آ رہی ہیں سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں بارہ سو کے قریب لوگ بیان کرنے نہیں معلوم کتنے اس کے پر بھی ابھی ارز کروں گا یہ قربانی ہے جو دینے پڑے گی اور الحمدللہ رب العالمین پہلے دن سے مجھے آتا ہے ایک ان تربیو میں کسی فرسطینی کا سن رہا تھا کہ اس نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ قربانی دینی ہے اس فتح کیلئے جو ہم نے حاصل کی ہے ہم تیار ہیں اس کے لئے اور بلکل یہ وہی انداز ہے جو قوم جب یہ تیار کر لیتی ہے کہ ہم نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو یہ بغیر خربانی کی نہیں ہو سکتا ہم بھی ایسے ہی ہیں ہمیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی عزت پہ پہنچنا ہے کسی مقام پہ پہنچنا ہے یہ نہیں ہو سکتا دوسری قومیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم یہ کریں گے نہیں یہ نہیں ہوگا آپ کو اپنے قوم پہ کھڑا ہونا ہوگا اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا اب اس میں دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے تو آپ سے میں کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراں ناومید کرنے والے میسیجز میں آپ کو اپنے طور پر یقین سے بتا رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کام یہی ہوگا کہ انہوں نے ناومید کرنے والے تنزیہ اپنے آپ کو حقیق ثابت کرنے والے میسیجز بنانے اور میرے جیسے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے اپنی دانش میں قربتان الاللہ وہ لوگوں کو پہنچانا ہے کیوں بھیجے ایک تو پہلے یہ سانحہ ہوا وہ آئے اوپر سے ناومید کرنے والا میسیج کیوں بھیجے جس میں ہماری ذلت ہو ہماری حکارت ہو کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی مشکل آئے بجائے یہ کہ ناومید کرنے والے میسیجز آئیں ہمت دلانے والے میسیج بھیجو اپنے آپ کو مضبوط کمپارمر آنے والے میسیج بھیجیں تو دوسرا پائنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اگر قوم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرے گی دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک بات جو واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ چالیس سال میں اگر حضب اللہ اس مقام سے وہاں پہ پہنچ گئی اور ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونے چاہیے تھیں اس کے ایک وجہ یہ ہم نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا ہمیشہ ہمارے ذہن میں پتا نہیں کیوں اور اس کی پناہ نہیں کیوں کہ پیچھے وجہ ہمیں معلوم ہے کسی حد تک دوسروں پہ انحصار کیا اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے دوسروں کے منتظر رہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے مدد نہ لیں مدد لینا صحیح ہے اصولاً صحیح ہے کوئی بھی قوم نہیں کر سکتی دوسری قوموں سے مدد نہ لیں مدد لینا صحیح ہے انحصار کرنا غلط ہے انحصار اپنے اوپر کرے اپنی طاقت کے اوپر اپنی صلحیت کے اوپر جو فرق مجھے سمجھ میں آیا فلسطینی جب تک دوسروں کے اوپر انحصار کرتے رہے مصر کرے گا اردن کرے گا نہیں معلوم شام کرے گا زلت خواری ہوتی رہی جب فلسطینیوں نے اپنے اوپر انحصار کرنا شروع کیا عزت ملنا شروع ہوئی قربانیاں پھر بھی دینی پڑتی ہیں لیکن عزت کے ساتھ یہ دوسرا پانیلی سن میں آتا ہے یہ سن میں آتی ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک یہ سوچے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس قوم میں نابود ہونا ہے اس سے نابود ہونا ہے جب آپ اپنے آپ کو آیسولیٹڈ کر لیتے ہیں گوشہ نشین کر لیں اور یہ کہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ یقین منہیں اپنے تنہا ہونا ہے اس نے تنہا نہیں ہونا جس نے آپ کا ساتھ آپ نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے آپ نے تنہا ہونا ہے مولا کا ایک فرمان اس کے اندر بالکل واضح فرمان جب تم اپنا ہاتھ رکتے ہو کسی کو دینے کے لیے تو تم اپنا ایک ہاتھ نہیں رکتے بہت سارے ہاتھوں کو روک لیتے ہو جو تمہاری طرف بڑھنے والے تھے تمہاری مدد کیلئے بڑھنے والے تھے تم نے کیوں روکا ان لوگوں کو اور کیسے روکا تم کہ تم نے دینا چھوڑ دیا ہم ایک قوم ہونے کے ناتے جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم آیسولیٹڈ نہیں ہیں ہم ایک بہت بڑی مومنٹ کا حصہ ہے اور یہ بہت بڑی مومنٹ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ مطلق میرا نہیں ہے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے بڑی ہے پاکستان ایران اراق شان لبنان نہیں ہیں صدیوں پہ شامل ہے یہ ہمارے پاس ایک ماضی ہے وہ ماضی قربانیوں سے بھرپور ہے ان قربانیوں کی ابتدا نبی کے گھرانے سے ہے یہ ہمارا ماضی ہے وہ جلتا و دروازہ وہ بی بی کے مسائب وہاں سے شروع ہوئے اس کے بعد قربانیوں پر قربانیاں دو سو سال دھائی سو سال کی قربانیاں سی بھی اہل بیت کے چاہنے والے کو زندگی میں کبھی یہ حصہ نہیں بھولانا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مجالس ہیں مجالس میں مسائب آتے ہیں مسائب میں تذکرے ہوتے ہیں لیکن سسٹیمیٹک یاد رکھنا چاہیے اہل بیت نے اس کام کو کیسے انجام دیا اگر کوئی قربانی دیتے تھے اس قربانی کے پیچھے کچھ حاصل ہوتا تھا کربلا کی قربانی دی اس قربانی سے حاصل کیا میں اگر اپنے ذہن سے کچھ سوچنا شروع کروں اور میں کہیں تک پہنچنی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے مولا ساتھ میں امام کا زندان میں جانا بہت بہت حساس زمانہ یہ زمانہ تشیعہ کہ پھیلاؤ اس زمانے میں ہوا ہے جب امام زندان میں بہت خاص زمانہ ہی ہم اس ماضی سے نکلے ہوئی قوم ہیں اس ماضی سے نکل کر ایک مستقبل تک پہنچنا ہے وہ مستقبل کیا ہے پوری دنیا پہ پرچم اسلام نے لہرانا ہے پوری دنیا پہ اسی خاندان کی حکومت ہونی ہے جس پہ جس کے گھر پر حملے کے وقت دس لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے اللہ اکھو اس ماضی سے نکل کر اس مستقبل تک آنا ہے کیسے آنا ہے انہی قربانیوں سے آنا ہے انہی فیداکاریوں سے آنا ہے اور ہم اپنی مختصر مدتوں کے اندر جو پچاس ساٹھ سال ستر سال میرے اور آپ کے پاس زندگی میں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی مقابل میں جو بہت بڑا زمانہ ہے ساڑھے گیارہ سو سال پچاس ساٹھ سال میں بھی آخری کم سے کم تیس چالیس سال میں بہت اتمنان سے سکون سے کہہ سکتے ہیں بہت نزدیک آ گیا سو الحمدللہ رب العالمین اگر کوئی خدشات تھے بھی کہ مثال کی طور پر نہیں ابھی فاصلہ ہوگا یوں لگتا ہے جیسے آپ بلکل کی لیر ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا فاصلہ بہت کم ہوگا جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کامیابی تک فاصلہ کم ہوگا اور اپنے اوپر توجہ جاتی ہے کہ ہماری تیاری کہاں پر ہوگی آیا ہم اس چیلنج کو اٹھا پائیں گے اس امتحان کے اندر سرخرو ہو سکیں ہے اس وقت مظلومیت تو ہے جانے تو جا رہی ہے لیکن جانے کب نہیں جاتی کیا زندگیوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا کس نے رہنا ہے جانے تو جاتی ہیں لیکن عزت سے جائیں فخر سے جائیں کسی حدف سے جائیں کسی کامیابی کے لئے جائیں الحمدللہ یہ حاصل ہو بہت اچھے دور میں الحمدللہ رب العالمین اسی معنویت کے ذریعے سے انشاءاللہ خدا مزید کامیابی نصیب فرمائے گا انشاءاللہ بس آپ اور میں کم اس کم خدا کے سامنے اس جواب کے لئے کہ تم کیا کر رہے تھے جب فلسطینی مظلوم تھے کم سے کم اس کے لئے ہر اس دعاوں میں یاد رکھیں جو بات میں کر سکتے ہوں وہ کرتے رہے سوشل میڈیا کے اوپر جس کو ریبر معظم بیان کرنے کا جہاد اس طلح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کرتے رہے سہیونی جو میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مظلوم کو ظالم ثابت کرے ظالم کو مظلوم ثابت کرے لیکن تقریبا ہار چکے ہیں میڈیا کے اندر بھی ہار چکے ہیں میدان میں تو ہارے بھی ہیں الحمدلللہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اندر بھی آپ کامیابی کا امکان نہیں رہا ہے اب الحمدلللہ مظلومیت اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے چند دنوں میں بہت بہت کوشش کیے ظالموں نے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں لیکن خدا نے گویا وعدہ کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ خدا نے ہم سب کو اس امتحان میں ان کی نسرت کے امتحان میں سرخوری نصیب فرمائے انشاءاللہ اور ہمارے پاس دعا اور گریہ کے سوا اور کیا وسیلہ جب آپ اپنی پریشانیوں کے لئے رو سکتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے تو دس لاکھ مسلمانوں کے لئے نہیں روک سکتے ساڑھے تین سو بچوں کی ماں کی نہیں رو سکتے اپنی ایک اولاد کا جانے کا زخم کتنا شدید ہوتا ساڑھے تین سو ماں کے بچے مر گئے اور مرے نہیں شہید کیے رہے ہیں درد احساس کرنا ضروری ہے اور آیت اللہ مشکین کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اس درد کو اپنے قلب کے اندر احساس نہیں کر سکتا تو کہ آپ اور میں جب آج رات جا کے اپنے بستروں پر سوئیں گے تو لاکھوں لوگ صرف موت کا انتظار کر رہے ہوں گے یہ کسی بھی ٹائم پر کیا ہو سکتا ہے یہ سخت وقت ہے لیکن اس میں سرخ روئی ہے اس میں عزت ہے الحمدللہ آپ اور میں اہربیت کے ماننے بینے اہربیت کے چہنے بینے ہمارا گریائی ہمارا اسلحہ ہے ہمارا اہربیت سے توسل ہمارا اسلحہ ہے تو آپ اس توسل کو ضرور انجام دیں میرے خان میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ کے حضور گرگڑا رہے ہوں گے کہ خدا نصرت فرماؤ اور کیا بروسہ کہ آج کی دعاوں کے نتیجے میں ہی خدا کوئی غیر معمولی نصرت کل صبح نصیب کرتے ہے انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے کہ بی بی سیدہ کے اسم فاطمہ کی صدقے میں خدا بی بی سیدہ کے اسم زہرہ کی صدقے میں خدا پلستین کے مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب فرماؤ اس میں ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں کہ مجاہد جب بہت زخمی ہو جاتا ہے اور ملکہ شہادت کے نزدیک آتا ہے ایک کمانڈر جن کا نام میرے جہن سے نکل رہا وہ بی بی سے توصل کرتے ہیں اور جب وہ شرف حاصل کرتے ہیں بی بی سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی کچھ ایک اشارہ کیا بیان کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے جنگ میں کامیابیاں ختم نہیں ہوئی پھر سے کامیابیاں نصیب ہوئی حقیقت یہ کہ ہمیں اہد بیت کا ایک اشارہ چاہیئے بس ایک لطف ایک کرم چاہیئے